دوستو اس وقت کی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو ان تین کارنوں کی وجہ سے ہاری ٹیم انڈیا دیسرے ٹی ٹوئنٹی سے باہر ہوا ایک کھلاڑی ہیلو دوستو سوگا تھے آپ سبی کا پھر سے ہماری یوٹیوب چینل کرکیڈ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارت اور ویشٹ انڈیز کے بیچ کھیلے گئے دوسرے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں ٹیم انڈیا کے ہار کے سب سے بڑی تین وجہ تین ایسے کارن بتانے والے ہیں جس کی وجہ سے ٹیم انڈیا ہاری ہے تو چلیے دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کے اس ہار سے ناخش ہو اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا تیسرہ ٹی ٹوئنٹی مقابلہ جیتے گی تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کرے دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ صرف ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو بھارتیہ ٹیم کو سپورٹ ضرور کرے اس ویڈیو کو ضرور لائک کرے تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ تین ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز کا دوسرا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ کھیلا گیا یہا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ تیروانت پورم گرین فیلڈ سٹیڈیم کیرلا میں کھیلا گیا دوستو اس ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں ویسٹ انڈیز کے کپتان کیرن پولارڈ نے ٹوز زیتا اور پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا دوستو پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارتیہ ٹیم کی شروعات کچھ خاص نہیں رہے ٹیم انڈیا نے پاور پلے میں ایک ویکیٹ کے نقصان پر 42 رن بنائے دوستو پاور پلے کے بعد بھی بھارتیہ ٹیم کی شروعات کافی زیادہ دھیمی رہے لیکن پھر نمبر تین پر آئے شیوام دوبے نے ٹیم انڈیا کے لیے شاندار اردشت کی پاری کھیلیے دوستو شیوام دوبے نے تیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے چار چھکوں کی مدد سے چوپن رن بنائے دوستو دوسری طرف دریشہ پنت نے 22 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 33 رن کی پاری کھیلیے اور اس طرح سے ٹیم انڈیا نے اپنے 20 اوہر کے کھیل میں سانت ویکیٹ کے نقصان پر 170 رن بنائے اب دوستو ویسٹ انڈیز کو جیت کے لیے 20 اوہر میں 171 رن کی ضرورت تھی دوستو 171 رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے اتری ویسٹ انڈیز ٹیم کی شروعات کافی زیادہ شاندار رہے ایون لویس اور لینڈل سیمنس نے پاور پلے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شاندار بلے بازی کی جس میں انہوں نے چھ اوہر میں بینا کوئی ویکیٹ گوائے 41 رن بنائے دوستو ایون لویس نے تین چھکوں کی مدد سے 40 رن بنائے تو وہیں پر دوسری طرف لینڈل سیمنس نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے 45 گیندوں میں چار چھکوں کی مدد سے 67 رن بنائے دوستو اس کے بعد نکولس پورن نے بھی خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے 18 گیندوں میں دو چھکوں کی مدد سے 38 رن بنائے اور اس طرح سے ویسٹ انڈیز نے اس مقابلے کو 8 ویکیٹ سے جیتا اور اپنے نام کر لیا دوستو بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ تین ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز اب ایک ایک سے برابر ہو گئی ہے تو چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں وہاں کون سے بڑی تین گلتیاں ہیں وہاں کون سے بڑے تین کارن ہیں جس کی وجہ سے ٹیم انڈیا کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جہاں دوستو گلتی نمبر ایک کی بات کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر پانچویں اوہر کی دوسری گیند پر بھونیش اور کمار گیند بازی کر رہے تھے اور اسی گیند پر لینڈل سیمنس کا کیچ ہوا میں اڑ گیا تھا جہاں دوستو لینڈل سیمنس نے اپنے شاندار بلے بازی کر رہے تھے اور اسی وقت وہاں ان کا کیچ ہوا میں اڑ گیا تھا اور اس کیچ کو واشنگٹن سندر نے چھوڑ دیا تھا یہاں ایک گلتی ٹیم انڈیا کے لیے بڑی مہنگی ثابت ہوئی ہے جہاں دوستو بات کریں دوسری بڑی گلتی کی دوستو پانچویں اوہر کی اسی اوہر میں چوتی گیند پر آپ سبی کو بتا دی کہ ایک کیچ رشب پنت نے بھی ڈراؤپ کر دیا تھا چوتی گیند پر ایون لویس ٹرائک پر تھے بھونیش اور کمار گیند بازی کر رہے تھے اور ایون لویس کے بلے سے گیند کٹ ہو کر رشب پنت کے ہاتھوں میں چلی گئی تھی لیکن رشب پنت نے اس کیچ کو بھی چھوڑا تھا جس کی وجہ سے ٹیم انڈیا کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اور دوستو بات کریں یہاں پر گلتی نمبر تین کی تو دوستو سب سے بڑی گلتی تو دیپک چہر کو دوسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں شامل کیا گیا ہے جہاں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ دیپک چہر نے آج کے اس ٹی ٹوینٹی مقابلے میں تین دشنلو تین اوہروں میں پینتیس رن دیئے ہیں اور ایک بھی ویکیٹ نہیں لیا ہے تو ایسے میں یہاں پر دیپک چہر نے دونوں ہی ٹی ٹوینٹی میں بڑا گھٹیا پردشن کیا ہے جس کے بعد دوستو اب بات کرتے ہیں وہاں کون سا بڑا کھلاڑی ہے جو تیسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے سے باہر ہونے والا ہے دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ دیپک چہر ہی ہے وہاں کھلاڑی جو تیسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں شامل نہیں ہونے والے ہیں جہاں دوستو دیپک چہر کے جگہ محمد شمی کو شامل کیا جا سکتا ہے کیونکہ محمد شمی دیپک چہر سے زیادہ انبہوی گیندباز ہیں اور شاندار گیندبازی کرتے ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا سچ میں محمد شمی کے میدان پر واپسی ہونی چاہیے اس کا جواب ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائے اور آپ کو کون سی بڑی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اس وجہ کو بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائے تو چلیے دوستو آج کے اس ویڈیوم بس اتنا ہے ہم ملتے ہیں آپ کو ہماری اگلی اور نیکسٹ ویڈیوم ہے